میں نے ایک آباد کیا کہ آپ کے مجھے اواز ملائی کچھ لوگ ایسے تھے با میری زندگی میں جن کے بارے میں میں ایک انہیڈ پرسنٹ شور ہوتے بھی وہ بیسی آباد شاہیں گے میرے بارے میں جیسی ہے اگر انہیں پوچھو تو میں آباد ملتا ہوں اس میں زیادہ بہت سے دوسرے لوگوں کے ساتھ رضی بھی تھے ہرمیت بھی تھے یہ بنیادی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان حادت جنگ میں بدقسمتی یہ ہے کہ یہ حادت جنگ پاکستان کی پیدائش سے اور ایک کیاوٹک صورتحال ہے جسے ہم کو گزار رہے ہیں ہماری امرزنسی کو یہ ختم تو نہیں ہوئی تو اس ہی میں ہم لوگ بھی اپنے نظریے کے ساتھ زندہ ہیں میں شاعر آدمی ہوں کہ بہت بڑے میں نے نہ تو صحاب ہیں اور نہ ہی میری کوئی بہت بڑی دیماند ہیں بنیادی تین چار باتیں میں نے کی تھی مندر عام پر آنے کے بعد لیے اس میں بہت بنیادی باتیں ہیں اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جو کسی بھی ملک کے لیے جیسے کسی مذہب میں صحیفہ جو ہے اس سے بڑی بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے روڈ میر کے طور پر یا کوڈ آف کنڈکٹ کے طور پر تو انی سو تہتر کا جو آئین ہے وہ ملک کا صحیفہ ہے انی سو تہتر کے آئین کو مانے بغیر اور اس کی عملداری کے بغیر اور اس کی امپلیمنٹیشن کے بغیر اور اس کے احترام کے بغیر اور اس کی بالا رستی اور فوقیت کے بغیر اس کے تقدم کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا خواہ اسے کوئی فرد چلائے خواہ اسے ایک پولٹیکل سسٹم چلائے خواہ اسے کوئی ہائی جیک پولٹیکل سسٹم چلائے خواہ اسے فارم 45 چلائے خواہ اسے فارم 47 چلائے پاکستان نہیں چل سکتا جب تک انی سو تہتر کا آئین اپنے اصل اور اصیر معنوں میں نافذ نہیں ہوتا پاکستان نہیں چاک سکتا خواب یا آپس کی جنگ میں آپ نے ایک عذاب ساتر لڑتا ہے پاکستان نہیں چاک سکتا جب تک آپ آئین کی عملداری پر بات نہیں کریں گے اور آئین کی عملداری قائم نہیں ہوتا پہلا خواب یہ دوسرا جو خواب ایک شاعر کا وہ یہ ہے کہ ہم ایک آزاد پارے گا چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی چور اور ڈکیت کو اور کسی بدکماش کو بھی لوگ ووٹ کے ذریعے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں تو یہ یہ پاکستانی عوام کا حق ہے اور لظام کا فرض ہے کہ اس شخص کے حوالے حکومت نہیں جائیں پاکستان میں حکومت کا فیصلہ صرف عوام کریں گے اور پاکستان میں حکومت کا فیصلہ جو ہے وہ صرف ووٹ کے ذریعے ہوگا اپنے لوگوں کو گرا کریں نہیں کرتے ہیں مجھے ایک شعر بڑا چاہیادہ رہا رضی بہت اچھا شعر ہے کہ آپ مقابل میرے اپنے ہیں سو اے رب جلیل حسلہ چاہیے تلوار نہیں چاہیے ہمیں شوق نہیں اپنے لوگوں سے لڑنے کا مارا بڑا دل دکھتا ہے جب ہم اپنے کسی بھائی کے ساتھ ہمیں لڑنا پڑتا ہے یہ بڑے دل گردے کا کام ہے ہم نہیں لڑنا چاہتے ہیں ہم نہیں لڑ سکتے ہیں بس ہم کہتے ہیں ہم پہ کسی بھی طرح سے ہمارے کوئی بھی بھائی جو ہے وہ ہم پہ جن مسلط نہ کریں ہم نہیں لڑنا چاہتے ہیں تو شاعر آدمی ہوں فوجی کی لاش گرتے ہیں تب بھی روتا ہوں بھلوز کی لاش گرتے ہیں تب بھی روتا ہوں سکھ کی لاش گرتے ہیں تب بھی روتا ہوں مسلمان کی لاش گرتے ہیں تب بھی روتا ہوں، چھیا مرتا تب بھی روتا ہوں، سنی مرتا تب بھی مرتا ہوں میرے لیے تو وہ ساری لاشیں میرے ہم مطلوں کی، انسانوں کی لاشیں تو ایک شاعر کا خواب ہوئے کیا ہوسکتا ہوں مجھے بتائیں بس غلطی تھی ہماری کیا ہم سوچ رہے تھے کہ یار میرا کشیرہ کے لکھا ہوا ہے کھلا ہوا ہے کہیں پہ دروازہ گفتے ہرمی تو کہتے ہیں کچھ لوگ ہمیشہ دوست ہمارے کہتے رہتے ہیں کہ ایک دروازہ ہمیشہ گفتگو کا کھلا رہے تو اس دروازے کے بارے میں میں نے لکھا تھا کہ کھلا ہوا ہے کہیں پہ دروازہ گفتگو کا اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کوئی نہ تو ہم بس اس دروازے کے بارے میں تھوڑے سے غلط تھے میرے شکار تھے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھولنے کی آزادی دیں لوگوں کو یہ جو چیخ ہے اس کو کینسر نہ بننی دیں لوگ بولتے رہیں گے لوگوں کا کفاصل ہوتا رہیں ہم تو کہتے ہیں آپ لوگوں کو بولنے تک لئی نہ جائیں ہم نہیں چاہتے ہیں ہم صبح اٹھیں تو ایک ہڑبوں پہ ہماری آنکھ پھولے اور رات ہماری ایک ہا ہا کار میں ہماری آنکھ بند ہو اس طرح ہم نہیں چاہتے ہیں ہم نوازمہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں جیسے سارے ویرکل سٹیٹس کے اندر لوگ زندگی گزارتے ہیں ان کی گو سپس مختلف ہیں ان کی چیم گوئیاں مختلف ہیں ان کی ٹاپکس مختلف ہیں ہم بہت محرمت زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور میرا ایک شعر ہے کہ مجھے لانشوں پہ لکھنا پڑ رہا ہے تیرے ہونٹوں پہ لکھنے کے دنوں میں میں تو شاعر آدمی ہوں یاد مجھے تو ہونٹوں پہ لکھنا تھا گاروں پہ لکھنا تھا باروں پہ لکھنا تھا لاشوں پہ لکھتے ہیں ہمیں جبری گمشدگیوں پہ لکھتے ہیں ہمیں مابرہ عدالت اور مابرہ آئین قتل پہ ہمیں لکھنا پڑتا ہے کیوں لکھنا پڑتا ہے ہم خوش نہیں یہ لکھنا ہے میں تو کہتا ہوں اندہ کرے میری سارے نظمیں جو ہیں وہ اوٹ ڈیٹڈ ہو جائیں میں تو کہتا ہوں اندہ کرے کہ اس سے اٹھالو جیسے نظم کبھی پڑی ہی نہ جائے اس کی ضرورت ہی نہ پیش آئے آمد بھیر صاحب کو اٹھالیا مجھے نظم لگانی پڑی متی اللہ جان کو اٹھالیا مجھے نظم لگانی پڑی عمران ریاض ڈیٹڈ کا اٹھالیا مجھے نظم لگانی پڑی یہ تو باہ ڈیٹڈ استہلیا مجھے نظم لگانی پڑی آپ کو نہیں لکھ Le Pet meygedی میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو لوگ سوچتے ہی جاتے وہ خوش ہوتا ہے کہ وہ بڑا مشہور ہوئی ہوتا خوش نہیں ہو یہ تو میری چی Nick ہیں نہیں مجھے لکھنی پڑتی ہے ہم تو کچھ اور لکھنے کے لیے پیدا ہو جائے ہمیں ہمیں لگا کسی اور کہاں پر دیا گیا تو اللہ کہتے جی کہ ایسی نظمیں نہ لکھی جائے ایسی نظمیں لکھنے کا موقع ہی نہ ہے ہم سا رہے ہیں صحافی پہ زندہ رہے شاعر پہ زندہ رہے خونجی پہ زندہ رہے سیاستدار پہ زندہ رہے اپنے اپنے ڈومینز میں ہیں وہ ڈومینز جو ہیں وہ اپنے ڈومینز میں رہے ہیں ہم کسی سے نہیں کہتے ہیں وہ کسی کے ڈومینز میں جائیں گے آپ کسی کے ڈومینز پہ جائیں گے کسی کے کھیپ میں گھسن گے تو پھر بار کا مصرات اٹھے رہے ہیں احمد بھائی جب اگر افتار ہوئے ہیں آپ نے ہتھ کڑھیوں کے دوران جو اشاعر پڑے تھے وہ پڑے بائے ہوئے ہیں دنیاں سننا چاہتی ہے وہ کیا دوبارہ ایک پاس سنا رہے ہیں میں جب ممشیدگی کے دوران کے شیر تھے اس وقت تو میرا عفضہ اتنا کام نہیں کرتا تھا ظاہرہ مجھے لکھنے کی چیزیں بھی نہیں چیتے انہوں نے بڑے مشکل سے جو ہے وہ کچھ سوچتا تھا پھر اس کو یاد کرتا تھا کہ ایک گھنٹے گھونتے ہیں اور بھونہ پھر نہ گیا تھا جدنے جگہ نہیں بہتے کرتے تھے وہیں بہت کرتے تھے تو وہاں میں نے شیر کہے تھے کہ سر کو ہاتھوں میں لیے تیغ سی باتوں میں لیے سر کو ہاتھوں میں لیے تیغ سی باتوں میں لیے تیغ سی باتوں میں لیے تیغ سی باتوں میں لیے سر اٹھانے کے سوا جن کی خطا کوئی نہیں اپنے جیسے وہ خطاکار بھی دے گا ہے اور کیا چاہیے اے عرضِ وطن تیرے لیے اور کیا چاہیے اے عرضِ وطن تیرے لیے یہ اللہ سے ہمیشہ دعا تھی کہ جس نظریہ پر کھڑے ہیں اس کے دیان دے ہم سے قربانی ہے جب نظریہ خون لگ جاتا ہے نظریہ کو نظریہ پہ بھی ٹھنٹا جائے اگر پاپا خون اس کو لگ جائے نا تو کوئی دوسری دعا ہماری نہیں تھی کہ یا خدا یہاں سے مجھے اور میری بات اور میرے نظریہ کو ساتھ وائد نکال دیں اگر ان میں سے کوئی ایک چیز جانی ہے کہ میری ناش نکال دیں کہ بات ہم اندر کہیں چھوڑ کر دیں بات ہم ساتھ سے کرائیں ایک آپ کی نظم ہے جس سے امید بہت ملتی ہے میں چاہتا ہوں تو بھی ہم سنا دیں تارہ تارہ کرتا ہے وہ تازہ نظم ہے میری گابرز نظم ہمیں یہ اندر کی نظم تھی یہ نظم بڑا اثرہ دے اس کا یہ ہوا کہ میں کہیں کسی حالت میں تھا تو ظاہرہ ایک کیفت تھی بڑے ٹوٹ میں تو کسی مجھ سے پہلے کہ کسی احمد پناہ نے اس دیبات میں لکھا ہوا جائے پتہ نہیں کیسے لکھا تھا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کچھ تھا نہیں لکھنے والا لیکن خورج خورج میں لکھا ہوا جائے جب ہی بھی وہ لکھائی بھی مجھے یاد پڑھ گئی کہ یہ وقت گزر جائے گا اور نائف بھوک سسٹینڈ لائف اور ساتھ ہم ساتھ کے ان کو بیٹھ لکھی گئی یاد پڑھ گئی تو اس رات پر میں نے نظم لکھی اس نظم نے مجھے بڑا غصرہ دیا مجھ کے کچھ شیئر آف اثرہ دیا تارا تارا یہ کہتا ہے رات ڈھلے گی ہاں تارا تارا یہ کہتا ہے رات ڈھلے گی ہاں رات کے ماں سے پر لکھا ہے رات ڈھلے گی ڈھلے گی کی نہیں ڈھلے گی ہاں رات کے ماں سے پر لکھا ہے رات ڈھلے گی سبح کا رستو خواب درستو نور کے رستو تُم نے بس یوں ہی چلنا ہے رات ڈھلے گی رات کے ماں سے پر لکھا ہے ہاں رات ڈھلے گی آنکل کا سورج ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے سر ظلمت کا ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے ہونچا ہونچا سچ کا عالم دیکھیں گے اس مشکل نے بھیٹ لنا ہے رات ڈھلے گی رومین کہا تھا یہ جو آپ کو زخم رکھتا نا زخم اس میں سے روشنی آتی ہے اس روشنی کو پہچا تو وہ بات میرے ذہن میں تھی تو اس پر شیر دکھیں گے ہم زخم کلوں میں ڈھلتے رہنا جھلتے رہنا رسکا 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 بن کر چلتے رہنا رات آپ نے آخر کو ڈھلنا ہے رات ڈھلے گی رات کو ڈھلنا ہے رات ڈھلے گی 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 آپ نے نظم لکھی اسے اٹھا لو یہ بہت زیادہ بہر رہی اور آپ شاید گرفتاری کا موجب ہی بنی آپ اتنی گرفتاری ہوئی ہیں پاکستان کی تاریخ میں جو غر قانونی تھی جو جبرن تھی جیسے آپ کی ہوئی ظلم کیا گیا پچھلے دو سال کے اگر بات کر رہی ہیں وہ کون سی ایک جبریک گھنشد کی تھی جس نے آپ کو اتنا توڑ کے رکھا اور آپ کو اتنا پریشان کیا اور آپ کو مجبور کیا کہ آپ نے یہ لائنیں لکھی وہ کس ایک بندے کی اٹھلی یہ the most the coolest sin and crime on this planet is an forced disappearance یعنی کہ جو صفاق تری جرم ہیں اس پلانٹ پہ وہ انفرس اور وہ دکھ میرا کسی مشہور آدمی کے لئے نہیں تھا خالق کہ وہ عمران ریاض کے لئے ہے یا وہ سلیم شہزاد کے لئے ہے یا وہ مدی اللہ جان کے لئے ہے یا وہ یہ جو پیٹی آئی کے بہت سارے لوگ اب تو اتنے لوگ غائب ہوئے کہ اب تو تعداد اور نام لے کرنا بھی نہیں بسکتے وہ کسی ایک specific آدمی کے لئے نہیں ہے یہ اٹھایا جانے کا میرا دکھ اس مزدور کے بیٹے کے لئے بھی ہے کہ جس کا اٹھایا جانا نہ کبھی خبر بنا اور نہ کبھی وہ کسی عدالت تک اس کا کیس پہنچے یعنی یہ it is not specific and particular کہ کوئی بڑا آدمی اٹھے یا حمد میر اٹھ جائے یا کوئی اور اٹھ جائے یا اسے شریف کے ساتھ یہ ہو نہیں اس ملک میں پرائنسٹر شہباز شریف سے لے کر اور ایک سبھی پر تک ان دونوں کی زندگی ہے جان ہے یا بھرابر بلکل ایکویل ہے آدمی کیو کی زندگی پرائنسٹر کی زندگی میری زندگی اور ایک چپراسی کی زندگی برابر ہے ہم سب کی زندگیوں کا تحفوظ مقدم ہے وہ میری نظم کسی ایک آدمی کے لئے نہیں ہے وہ ہر انفوس ڈساپیرنس کے خلاف ہے ہر جبری ممشدگی کے خلاف ہے کسی خاص آدمی کے لئے نہیں ہے یہ تو اللہ بھلا کرے اٹھانے والوں کا کہ اس کو پرانا نہیں ہونے دیتے ذرا سے پرانی ہوتی ہے پھر اس کو ٹاکی شاہ کی مار کر نہیں کر دیتے پھر چل پڑتی یہ تو دوزر سترہ سے بہت 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 تھی کیونکہ ماشاءاللہ کام تو دوزر چوبی سے تھوڑی چھوڑا ہوا ہے کام تو کابی پرانا پہاو ہے امران ریاض صاحب نے آپ کے لئے بڑا آواز اٹھائی اور اپنے فرم کو استعمال کیا آپ کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ ہی تربیہ ہائی کورٹ میں بھی وہ موجود تھے تو ان کو بھی حج پر نہیں جانے دیا گیا دیکھیں سر یہی پہ ایڈ بھی تھوڑا سا کیجئے امران ریاض نے اس کو اتنی فستائیت کا شکار رہا ہے پچھلے ایک سال سے اس ملک میں فستائیت کا شکار ہونے کے باوجود بھی اپنے ساتھ ظلم ہونے کے باوجود بھی آپ کے لئے آواز اٹھاتے رہے تو ان کے لئے کیا کہیں امران ریاض کو میں زندہ شہید کہتا ہوں کیا کہتا ہوں زندہ شہید ایک سو چالیس سے زیادہ دن گزارے ہیں اس شخص اور وہ دنیا میں نہیں گزارے ہیں وہ اس معمول میں نہیں گزارے جسے کہ اس نے ایک سو چالیس دن گزارے ہیں وہاں آپ کو ایک سیکنڈ کو کئی ڈھنٹوں میں سا ضرب دینی پڑتے ہیں تو امران ریاض ایک زندہ شہید ہے زندہ شہید ہے ایک امران ریاض صاحب سے جب جب اپنے کام مام کرتے تھے سارے شاید ہمیں کبھی ان کے ساتھ کہیں کچھ فورٹیکل ان کے نیراتیف پر یا ان کے نیراتیف سے اختلاف ہوا یا بات کرنے بیان کرنے کے طریقے سے اختلاف ہوا کسی دور میں لیکن امران ریاض نے جو خستائیت اور جبر اور ظلم اس نے دیکھا اور جس بربریت سے اس شخص گزرا گیا تو اس شخص کو زندہ شہید کہتا ہوں زندہ شہید یہ بہت کم لوگوں کو یہ خطاب دیا گیا اور یہ خطاب مجھے یاد ہے کہ انقلاب ایران میں یہ خطاب کسی بڑے آدمی کو دیا گیا زندہ شہید امران ریاض تو زندہ شہید ہے آپ جتنے امران ریاض کے ساتھ کٹتے رہیں گے اتنے آپ کے کپے اترتے جائیں گے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کپڑے کہاں تک اتارنے کے لئے کیا ہے وہ تو کھڑا ہے دیکھنا ایک وقت آیا کہ اس کے لئے جو ظلم ہے وہ معمول ہے امران ریاض کے لئے امران بھائی کا شکریہ بہت ظاہر ہے جو اس کپ سے وہ گزرے ہیں جب آپ کسی کپ سے گزرتے ہیں تو آپ دوسرے کے کپ کو محسوس کر سکتے ہیں تو ہم پہلے ان کے لئے بولتے تھے انشاءاللہ اللہ نہ کرے کہ میں ان کے لئے بولنا پڑے مزید ہمیشہ کھڑے رہیں گے